خرشتوں سے متعلق عقائد بڑھیں گے نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات نور سے پیدا کر کے ہماری نگاہوں سے پوشیدہ کر دیا ہے ان کو خرشتہ کہتے ہیں نمبر دو خرشتوں کے ذمہ بہت سارے کام ہیں وہ کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کرتے جس کام میں اللہ تعالیٰ نے لگا دیا ہے اسی میں لگے رہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دے دیتے ہیں وہی کرتے ہیں ان کے خلاف ورزی نہیں کرتے یعنی کیونکہ انسان کے اندر درماغتہ کے جناہ کرنے کا وہ اللہ تعالیٰ نے خرشتے کا اندر نہیں رکھا نمبر دو خرشتوں کے صحیح کا عداد اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے ان میں سے چار فرشتے مشہور ہیں نمبر ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام جن کے ذمہ انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس اللہ کا پیغام لانے کا کام تھا یعنی اللہ تعالیٰ اور تعالیٰ کا جو بات تھا ان باتوں کو پیغامبروں کو پاس پچانے کا کام تھا نمبر دو میکائل علیہ السلام جن کے ذمہ بادش اور رشت ہو جانے کا کام ہے نمبر دو حضرت اسرائیل علیہ السلام جو روح نکالنے کے پر معمول یعنی جو انسان کروں نکالتے ہیں نمبر چار حضرت اسرافیل علیہ السلام جو پیامت کے بھی سورک ہوگیں گے موسیقی